بڑی عمر ہے آپ کی بس ابھی نام میں نے لیا آپ کا بڑی عمر ہے آپ کی طرف عمر ہے آپ کی بس ابھی نام میں نے عمر ہے آپ کی بڑی عمر ہے موسیقی 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 فور ہولی سیلیبریشن امیرے ایکسائیٹیڈ بکوز ہولی سیلیبریشن امیرے سکول تو ابھی تک آپ نے دیکھا کہ بچے کس طریقے سے رنگے ہوئے تھے ہمارے پیچھ میں یہاں کی کچھ ٹیچریں جنہیں آپ کو رنگوں میں رنگیاں دیکھ رہے ہوں گے تو یہاں پہ جو ٹیچریں ہیں تو ان سے پوچھیں گے جو آج ہولی کا فیسٹیول منایا گیا ان کے سکول میں تو ہولی کو لے کر کے ہولی کے دن پہ وہ کیا کہنا چاہیں گی جس طریقے سے رنگ جو ہمیں سکھاتے ہیں وہ آپس میں پریم سکھاتے ہیں مل کر کے رہنا سکھاتے ہیں ہر فیسٹیول کو مل کر کے منانا سکھاتے ہیں تو یہاں پہ ٹیچریں تو ان سے پوچھیں گے میں تو بولتی رہتی ہوں ان کو بولنے کا موقع دیا جائے گا آپ کا نام کیا ہے رما سنگ تو آج جو ہولی فیسٹیول آپ کے سکول میں منایا گیا ہے رنگ برنگے رنگوں کے ساتھ میں تو آج ہولی کے افسر پہ کیا کہنا چاہیں گی آپ سب سے پہلے میں آپ لوگ کو ہولی کی بہت 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 بھدائیاں دینا چاہتے ہیں میری سکول کی طرف سے میرے سارے سٹاف کی طرف سے میری پرنسپل میم کی طرف سے ہم لوگوں نے آج بہت دھوم دھام سے ہولی منائی ہے اور ہولی بہت ہی اچھا توہار ہے میں تو آپ لوگ کو یہ کہنا چاہوں گی ہولی آپ لوگ رنگوں سے نہیں صرف گلال سے کھیلی ہے رنگ سے نہیں کھیلی کیونکہ رنگ جو ہوتا ہے اسکین پہ بہت ہی الرجی ہوتا ہے اسی لئے تو میں بس آپ لوگ اتنا کہوں گی ہیپی ہولی اور سب لوگ مجھے سے ہولی منائی ہے کیونکہ ہم نے آپ کے سکول پہ دیکھا تو بچوں کے رنگ بتتھائی لیکن گیان بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا انہوں نے بتایا کس کیلئے ہولی منائی جاتی ہے ہرنائے کشیب کون تھا پرہلات کون تھا ہولی کا کون تھی انہوں نے سب بتایا تو آپ کیا کہنا چاہیے گی بچوں نے بہت اچھا پرفارمنس کیا اور ہولی پرکلتی اور پریم کا پروے اسے ہم لوگ خوشیوں کے ساتھ منانا جی اس دن ساری دوسمنی بول کے ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل کر ساری سکھویں بھلا کر ہولی منانی چاہیے اب ہمارے ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو پورا رنگا ہوا ہے بٹا یہ بتاؤ تو کتنے سارے رنگوں سے رنگیں ہو تو کیا کہو گے ہپی ہولی بولو بٹا آپ بولو بٹا جی کیا کہو ہپی ہولی بیری 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 ہپی ہولی ہپی ہولی تو سب ہی کہہ رہا اور بھی ٹیچر ان سے بات کرے گا میں آپ کا نام کیا ہے رانہ ورنہ تو جس طریقے سے میں نے آپ کے سکول میں دیکھا بچوں کو رنگوں کا تو گیان ہی ہے ساتھ میں ان کو کس لی ہولی منائی جاتی ہے اس کا بھی آپ لوگ نے بہت اچھے سے ان کو ایک ایڈیوکیشن دیا گیان دیا تو آج ہولی ہولی کا فیسٹیول آپ کے سکول میں منائی گیا ہے تو ہولی کے افسر پر سب ہی لوگوں سے کیا کہنا چاہیے سب ہی لوگوں سے یہی بولنا چاہ رہے ہیں کہ ہولی بہت اچھے سے منائیے گولان سے کھیلیے رنگوں سے مت کھیلیے اور اچھے سے ونجن منائیے گجیا ہے چپس ہیں پاپڑ ہیں یہی سب اچھے سے کریے اور برائی کچھ خوڑ کے آپ لوگ آپس میں اچھے سے ہولی منائیے جو بھی برائیاں ہیں جو بھی سب کچھ چھوڑ کے آپس میں میل جال کریے جیسے بہت سے لوگ فیسٹیول کو خراب کر دیتے کچھ لوگ ڈرنگ کرتے ہیں کچھ لوگ کچھ کرتے تو ان کے لئے کیا کہنا چاہیے گی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اچھے سے کریے کوئی ہولی میں گندگی مت کریے زیادہ کچھ پھیلائیے نہیں رنگ سے بلکل مت کھیلیے گلال سے ہی کھیلیے ہمارا یہی سندے سے آپ لوگوں سے اور سبی کو ہولی کی بہت ساری سب کامنا ہے میم شپرہ شکلا تو آپ انگلیش میڈیم کی چیچر ہیں یا ہندی میڈیم کی بہت تو میم جس طریقے سے آپ کے یہاں پر بچوں نے کافی اچھا پریزنٹیشن کیا کی ہولی کیوں منائی جاتی ہے تو ہر فیسٹیول پر آپ لوگ پہلے کچھ پڑھاتی ہیں لوگوں کو تیار کرتی ہیں بچوں کو ٹھیک کچھا کہنا چاہیے گی میم ہم لوگ پہلے پڑھاتے ہیں کہ کون سا فیسٹیول ہے which festival is celebrated and why festival is celebrated پھر وہ بچوں کو بتایا جاتا ہے اور ہولیز دو فیسٹیول آف کلر ڈیفرین ٹائپ آف کلر ریڈ یلو اور جیسے کی سارے کلر سب ہی کو بہت پریے ہوتے ہیں آپ کے فیس پر بھی سارے کلر ہے اور میم مجھے تو بہت مجھا آیا کیونکہ بچوں کے ساتھ مجھے ڈانس کرنے میں بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ میم کے چہرے پہ گرین کلر ہے پنگ کلر ہے اورنج کلر ہے سارے کلر ہے یعنی کہ ہر طریقی ورائلٹی آپ کو یہاں مل جائے گی اور میم آپ کیا کہیں گی جی میں یہی کہوں گی اپنوں کا پیار ہے ہولی رنگوں کا تیوہار ہے ہولی اگر منائے سترکتہ سے تو خوشیوں کا امبار ہے ہولی ہولی تھوڑا الگ سے ہم لوگ منا رہے ہیں کیونکہ کورونا ہے تو ہمیں سترکتہ سے ہولی بنانے چاہیے اپنے پاریوار کے ساتھ جو دور رہتے ہیں وہ آتے ہیں ہولی مناتے ہیں اور اس میں ہم لوگ سبھی دھرموں کو بھول کر کے رنگ ورنگی ہولیاں کھیلتے ہیں سبھی لوگ گلے سے ملتے ہیں اور گجیاں کھلاتے ہیں مٹھائی کھلاتے ہیں آپ کے ابھی سکول سے جب جب باہر بچے نکل لیتے میں نے پوچھا ایک مومیڈن بچہ تھا اس کو بھی بہت اچھے سے گیان تھا کہ کس لیے ہولی منا جاتی وہی پہ ایک ہندو بچہ تھا اس کو اتنا مہم نہیں پتا تھا جتنا اس کو مومیڈن کو مہم ہم لوگ اس طرح سے شکشہ دیتے ہیں ہم لوگ آتے ہیں یہ ہندو تو سبھی دھرموں کا ایک مندر ہے تو یہاں پہ کوئی بھید بھاؤں نہیں کرتے ہیں سبھی بچوں کے اندر ہم لوگ ایسا بھرتے ہیں اس طرح سے ہم لوگ گیان دیتے ہیں ان کو مائنڈ کو فیٹ کرتے ہیں کہ بیٹا آپ لوگ بچے ہو آپ لوگ یہاں سکشہ لینے آتے ہو تو سبھی لوگ مل کر کے خوشی سے ہم لوگ تیوہار مناتے ہیں اس میں کوئی دھرموں کا وہ نہیں ہے بھید بھاؤں بھلا کر کے برائی پر اچھائیوں کو جیت ہم لوگ سکھاتے ہیں بچے جیسا بولتے ہیں ویسا بچے کرتے ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں ان سے ہم بات کریں گے سر آپ کا نام کیا ہے ستیس چند یادو تو آج آپ کے سٹول میں ہولی منائی گئی ہے کافی اچھے طریقے سے منائی گئی ہے بچوں کو گیان کے رنگ بھی دیئے گئے ہیں تو آج کے افسر پر کیا کہیں گے سب سے پہلے ہم آپ لوگ بہت بہت سواگت کرنا چاہتے ہیں آپ نے ہم لوگ سواگتگی سے سواگت کیا تھا جی میں بانس اگین ٹو لائنز دورانا چاہیں گے بلکل بلکل سر کس طرح سین نمن میں کروں آپ کا کس طرح سین نمن میں کروں آپ کا سواگتگ 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 آپ کا بیم ہمارے بدیالک جو ڈائریکٹر ہے رادہ برما ان کا مکہ آئی جو یہ تھا کہ بچے کوئی بھی اپنا کلر لے کر نہیں آئیں گے جو اسکول میں ایبلیبل کرا جائے گا گلال عبیر اسی سے ہولی کھلی جائے گی یعنی کیان بھی آپ کا رنگ بھی آپ کے جی اور ہولی پر بچوں کو ہم نے بتایا کس مہینے میں منائی جاتی فاگنماز کے خودما میں منائی جاتی ہے اور ان کو یہ بتایا ہے کہ یہ تیوار کا مین ادیس کیا ہے مین پرپس کیا ہے دھرم کی ادھرم پر بھیجے ست کی است پر بھیجے اور یہ سالینتہ کے ساتھ منایا جائے تو اور بھی آنند آتا ہے یہ بچوں کو ہم نے بتایا ہے کہ جسے بچوں کے جاننا بھی ہوتا ہے کہ تیوار کم منایا جاتا ہے اور ہماری ڈائریکٹر جو ہے نشرادہ برما جی انہوں نے بچوں کو کلرس اور اپنے طرف سے جو بھی ہے وہ انہوں نے بچوں کو فسلیٹری ایبلیبل کرای ہے اس کے لئے ہم اپنے بدیالے کی ڈائریکٹر کو بار بار دھنوات دینا چاہتے ہیں سبی کو کیا کہنا چاہتے ہیں سبی کو ہم ہائیپی ہو کہنا چاہتے ہیں اور ہو اب ہمارے ساتھ میں نیوبال بھارتی سکول کے سنچالک مہدی جی ہے تو ان سے پوچھیں گے ہولی بشیش پر سبی کو شکو کام دینا چاہیے ہولی خوسیوں کا تیوہار ہے ہماری طرف سے سبی شٹاف کو ہمارے سکول کے بچوں کو ہاردک شکو کام نائے سکول سے لے کر اتر پردیس تک اور لکھ نو تک سب ہولی کی ہاردک شکو کام نائے جی ہولی کا مہتو ہے ہولی کیوں منائی جاتی آپ نے دیکھا بچوں کے اندر رنگوں کا مہتو تو پتہ ہولی کیوں منائی جاتی اس کا بھی اچھے سے گیان ہے میرا نام سندیب ہے سکول میں کچھ الگ طریقے سے ہولی منائی گئی لگ جتنے بھی لوگ تھے ہندو چاہ مسلمان ایک آپ سی میل جھول تھا ہولی کیوں منائی جاتی ہے جیان ساگر جسے کہتے ہولی نکل رہا تھا جو ہولی ہے کس طریقے سے لوگ کو سندیز دینا چاہیے کچھ لوگ فیسٹیوال کے دن پر کچھ ایسا کر دی ہولی خراب ہو جاتی سب سے پہلے ہم یہ کہنا چاہیے سب سے پہلے جو ہمارے پرنسپل سر ہیں پرنسپل میں ان کو thank you کہوں ہوا کیونکہ ہمارے سکول میں اس طریقے سے مینیجمنٹ کر رکھا ہوا ہے جس بچوں بچوں ہر چیز کی فیسٹیوال ملتی ہے اور بیل سٹاف ہے ہمارے ہاں پھر بہت اچھی مطلب سکھشا دی جاتی بچوں کو اکویلیٹی کی سکھشا دی جاتی ہمارے سکول میں ان کو بتایا جاتا ہے کسی بھی طریقے کوئی بھید بھائید 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 ہم سب جانتے ہیں دھرم کے اوپر ہم کسی کو مطلب ڈسکرنیٹ نہیں کر سکتے ہیں جل کیونکہ بدیالہ یہ ہوتا ہے کہ ایکتہ سکھاتا ہے ہمیں انیکتہ میں ایکتہ چاہے کسی بھائید شکشہ پر سب ہمیں قرآن بائیبل گیت ہمیں ہر چیز گیان ہونا چاہیے کیونکہ دھرم ہمیں سرو سی اوپر اٹھاتا ہے ناکہ نیچے گراتا اور ہمیں سب سے بڑا ہوتا ہے ہمیں انسانیت سکھاتا بلکل بلکل سب سے پہلے ہمیں ہیمینیٹی کو آگے رکھنا چاہیے ہم بچوں کو یہاں پر بتاتے ہیں بچوں کو بتاتے ہیں ہم ہولی کے اپنے چاہیے ہولی کسی پرکار کسی نسا اگر ہو چاہیے کسی اس طریقے کچھ ہو تو وہ نہ کریے تاکہ ہولی ایک فیسٹیبل ہے رنگو بہت بیوٹیفل فیسٹیبل ہے ہولی اور ہم یہ سپوائل نہ کریے آپ کسی طریقے کا کچھ چیز مطلب یہ چیزیں کر کے پیار سے بھائی چارے سے آپ ملائی اور سب سے بڑی بات ہے ہم پیچھے دو سال سے ہولی نہیں منا رہے تو ابھی سی اگر سرکار کی طرف سے ڈھیل ملی ہے تو اپنے آپ اپنے آپ رکھتے ہوئے ہولی کو celebrate کریں اور آج ہم لوگ آئے تھے بال بھارتی سکول میں آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہولی کا celebration ہوا ہے ہولی تو منائی گئی ہے رنگوں کے ساتھ منائی گئی لیکن گیان بھی دیا گیا ہے سبھی بچوں نے بتایا کس لیے ہولی منائی جاتی بچے یہاں سے پڑھ کر آگے چھتر میں بڑھتے ہیں چھتر میں جب بڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ بنتے ہیں تو ہولی پہ کیا خاص ہو